امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کو مذہبی ازادی نہ ہونے کی بیس پہ ایک کنٹری آف پٹیکلر کنسرن بنا دیا اور ہمیں کانٹینیوز لیسٹ میں رکھا جا رہا ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کو امریکہ نے ڈھالا نیکن نکال دیا طرح صاحب یہ بتائیں سیر کہ یہ جو پاکستان کو طالبان کے ساتھ میں لا دینا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جبکہ انڈیا کو اس لسٹ سے نکال دینا اور کہنا کہ حالانکہ انڈیا کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ جو ریکمینڈیشنز بھی دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے نکال دیا سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے مہینے ٹو پلس ٹو ڈائلاغ ہو رہا ہے جس میں انڈیا کے فارن منسٹر اور دیفنس منسٹر واشنگٹن آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کوئی دیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے کوئی سنا تین ارب ڈالر کی جو ایکوپمنٹ ایڈ ڈرونز بھی وہ خرید رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ امریکہ سے اسلحہ خریدنے کی وجہ سے انڈیا کو یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور پاکستان کا کیونکہ اب وہ سٹیک نہیں رہے تو پاکستان کو کونٹینسٹی پنش کیا جا رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر نہیں چیما سب میں اس طرح نہیں اس کو میں جس طرح عظر سے دیکھتا ہوں بلکہ آپ کو ایک میں مثال دوں گا اس کی کہ میں ایک واحد آدمی ہوں جو پچھلے کیونکہ دوہزار سولہ سے میرا exposure تھا to see how the Washington DC and how the Washington DC elite works تو اس میں میں مسلسل وارن کرتا رہا ہوں پاکستان کو کہ پاکستان کو انڈیا Washington DC میں بہت آگے ہے White House کی ears and eyes جو ہیں وہ انڈین diaspora اور انڈین لابی ہے اور انڈین appointments ہیں لیکن اس پہ کوئی توجہ کسی نے نہ دی نہ diplomatic mission نے دی نہ آپ کی foreign policy آپ کو internal issues ایسے رہے ہیں کہ آپ کے جو foreign minister صاحب ہیں وہ local سیاست میں زیادہ interested ہیں versus in the foreign policy میں آپ کے جو سوال سے جس طریقے سے میں contraddate کرنا چاہوں گا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ S400 S500 جب رشیہ سے لیا ہے تو جب ترکی نے S400 لیا تھا تو اس پہ sanctions کی بات کی امریکہ نے اس پہ embargo کی بات کی لیکن جب ایڈیا نے لیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی تو اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کو clear نظر آ رہا ہے کہ اسی تناظت سے اسی lens کے ساتھ آج بھی پاکستان کو انہوں نے اپنا ایک punish کرنے کے mood میں لگ رہا ہے امریکہ جو ہے وہ is not completely aligned with پاکستان اور اس میں یہاں میں کچھ چیزیں اور بتانا چاہوں گا پہ آگے فیوچر میں ہماری foreign policy کہاں جا رہے ہمارے ہمارے حالات کہاں جائیں گے حالات اس طریقے سے ہیں اگر آپ یہ آپ کو یاد ہو کہ بائیس سینٹر Republican سینٹر سینٹر تھے جنہوں نے ایک bill پیش کیا تھا جو میں میں نے بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے وہ bill ڈرافٹ کرنے والا بھی کوئی اینڈین امریکن تھا اس میں بالکل پاکستان کو ایک کارنر کرنا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اس میں اس میں ناظرین الائنس کی بھی آپ پچھلی باتیں چھوڑے لیس انڈ ناظرین الائنس کے ساتھ بھی پاکستان کو اکیوز کیا گیا اور اس میں یہ اس میں بالکل انہوں نے الزام سارا لگایا تھا کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے اب وہ بائیس سینٹرز جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں آگے آگے میں بتانا چاہوں گا کہ ٹو 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 رفی میں میٹر ایلیکشن ہے ہاؤس اور سینٹ دوبارہ چانسز ہیں ریپبلیکن ہوں گے اور ڈو ٹو 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 ٹوGenڈ پولڈہ جو دوسری صرف ٹارنل لگا اور ریپبلیکن پروسیڈنڈ آئےg気 تو ان ان تین چار سالوں میں جو پچھلے تین سال ہیں اگر اس میں پاکستان نے کیچ اپ نہ کیا تو وہ ہی سینٹر اپنا جب پاور میں آئیں کہ تو وہ اپنے چیزوں کا حساب مانگیں گے اس میں پاکستان کی تیاری مجھے نظر نہیں آ رہی ہے پاکستان نے کبھی اپنے فارن پالیسی کو اور واشنڈی ڈی سی میں اپنے حالات کو کبھی سیریس نہیں لیا اور اسی کی وجہ سے یہ سارے کانسیکوینسز ہیں پاکستان ایک ایک مہینے میں اپنے کیمپ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ایک طرف سے جب چائنہ سی پیک بند ہوتا ہے تو فورا ای ایم ایف ایک مہینے میں چینج کر لیتا ہے میرا مقصد کوئی ایک کلیر فارن پالیسی نہیں ہے ایک گائیڈ لائن نہیں ہے ڈالر بیس فارن پالیسی ہے اور کسی چیز میں مچورنیس نظر نہیں آتی پاکستان کے آپ انٹرنل حالات آج کل دیکھ لیں کس طریقے سے ٹی ٹی پی ٹی ایل پی جو کچھ بھی آپ کریں میرا مقصد اس میں کنفیوزن نظر آتا ہے اور اسی کی وجہ اسی بلکل اسی طریقے سے اسی تناظر سے جو ہماری پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ بھی کنفیوزن اور بوخلات بوخلات زیادہ نظر آتی ہے اور اسی کی وجہ سے جس طریقے سے بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں یہاں سے یہ بھی ایکیوز کیا گیا تھا کہ انڈر ایج لوگوں کو پاکستان میں آرمی میں بھنتی کیا جاتا ہے اور اس میں تو دراصل حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے واضح اور کمپری ہینسیو اپنی کو پالیسی ناک تیار کی تو خدا نہ کرے کہ آپ کے اوپر سینکشنز اور امبارگو لگے لیکن اس کا موڈ بنتا نظر آ رہا ہے اور اس میں کی فیکٹر ہوگا انڈین اپوائنمنٹس انڈین لابی انڈین ڈائسپورا ان واشنیڈیز ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات صحیح نہ ہونے کی جو امریکن ڈائمینشنز اس کو بھی آپ نے ٹچ کی ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان کہ جو اس وقت امبیسیڈر ہے امریکہ میں اسد صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں ان کو ریموو کیا جا رہا ہے مسود خان کو لے جا رہا ہے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کال ارینج نہیں کرا سکے دوسرا ان کے دور میں یہ پاکستان کو اس لسٹ میں دوبارہ ڈال دیا گیا یہ کچھ نہیں کر سکے آپ وہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا کو ظاہری بات ہے آپ سارا ہیں آپ لوگوں کو ملتے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی اردگیر جو پاکستانی امریکنز وہاں ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسود خان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے کیا یہ ایک سلوشن ہوگا یا ایک پرابلم ہوگا کیونکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ انڈینز بھی اس پہ بہت زیادہ لابنگ کر رہے ہیں ریسنڈی بھی میں کچھ انڈین ٹاک شوز میں تھا جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہارڈ لائنر ہیں ہاک ہیں تو آپ کیا سمجھ اور پھر یہ ان کا ایج فیکٹر بھی بہت زیادہ یہ بڑے بھی ہیں پھر یہ ریٹائرڈ ڈیپلومیٹ تھے پھر پریزیڈنٹ پانچ آ رہے پھر سفیر آ رہے ہیں تو لوگ یہ بھی ان کو باتیں کر رہے ہیں کہ آپ پریزیڈنٹ سے سفیر پہ دوبارہ آ رہے ہیں اس عدے کو قبول نہیں کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں مسود خان صاحب پاکستان امریکہ تعلقات بہتر کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں یا یہ ہی ہمسیلف is a liability دیکھیں میں مسود صاحب کے بارے میں میں نے ان کا پورا پورٹ فولیو سٹڈی کیا ایک تو وہ پرموشن کی بجائے چھوٹی پوزیشن پہ آ رہے ہیں اور دوسرا اس وقت پاکستان میں ایک ایسا گروپ ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جا کے کشمیر کے کشمیر کے ایشو کو پرموٹ کر سکیں گے واشنین اے ڈی سی میں لیکن اس میں میری اپینیئر کچھ اور ہے وہ اپینیئر یہ ہے کہ ایمبیسیڈر یہاں آپ کے آپ کی فارن پالیسی کا انٹرپریٹر ہوتا ہے آپ کی پاکستان کے انٹرنل حالات اور گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہے اس نے اس حساب سے چلنا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ اسد مجید صاحب it was a typical diplomat PhD in economics ان کے اپنے پورٹ فولیو ان کا بڑا سٹرونگ تھا لیکن اس میں وجہ یہ ہے کہ آپ کا فارن منسٹر کو سیریز ہونا چاہیے آپ کی فارن پالیسی کے لیے آپ کی کلیر گائیڈ لائنز ہونی چاہیے جس پہ چلنا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ community کو energize کریں diaspora کو energize کریں ان کو educate کریں ہمارا سب سے بڑا اس وقت issue Washington DC یا امریکہ میں یہ ہے اور جو دوسرا ابھی دنوں نے backstabbing اور کی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہمارا پاکستانی diaspora کیونکہ پاکستان میں سیاسی training نہیں ہوئی وہاں پہ انٹرپشن ہوتی رہی اور اسی وجہ سے وہ diaspora اور دوسرا ڈیڈیا کی migration education بیس میں ہوئی ہے ہماری economy بیس میں ہوئی اور اس میں diaspora کے intellect میں کافی فرق ہے ان کی approach کافی فرق ہے تو اس میں یہ ہمارے diplomatic mission کا فرض بنتا ہے کہ diaspora کو train کریں diaspora کو energize کریں لیکن اس میں وہ فیل رہے ہیں میری میں نے ایک دفعہ propose ایک ambassador کیا تھا کہ summer میں یہاں پہ ایک summer camp بچوں کا کیا جائے ان کو جمہوریت ان کو بتایا جائے how to be a active part how to take an active part in politics لیکن وہ انہوں نے حس کے اس کا بلکہ انہوں نے اس کا مزاق اڑایا لیکن در حقیقت کوئی guideline نہیں ہے ان کے پاس پیچھے پاکستان سے جو decision لیے جاتے ہیں وہ سیاسی بیس پر decision ہوتے ہیں یہاں پہ point کرنا اب یہ کشمیر کا مسئلہ جاگر کس طرح کریں گے جب آپ پاکستان آپ خود سیریس ہیں پاکستان میں کشمیر آپ نے پاکستان میں اس کا pressure maintain کر رکھا ہے میرے خیال میں نہیں تو ایک ambassador یہاں پہ کیا کر پائے گا اور دوسرا جس طرح سے آپ نے فرمایا میں بھی پڑھ رہا تھا کہ جس دن سے یہ خبر آئی ہے میں اس کے انڈین article پڑھ رہا ہوں انڈین program دیکھ وہ وہ challenge کریں گے hard time دیں گے مسئول صاحب کو تو میرے خیال میں ایک certain group کی نشاندہی پہ یا ان کی خواہش پہ ان کو appoint کیا جا رہا ہے دیکھیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں لیکن یہ میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو government کو foreign office کو serious ہونا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ambassador کیا کر سکتا ہے جو پاکستان کے اندر instability نہ ہو political ہامانگی نہ ہو تو وہ ایک ambassador یہاں پہ پوری دنیا کو پاکستان کی کیا picture دکھائے گا جبکہ حالانکہ آپ یہ دیکھیں میں جس طرح پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو ambassador آپ کے پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ بھی تو reporting کر رہے ہیں اپنے countries کو کیا ریپورٹ کر رہے ہیں آپ ٹی ٹی پی ٹی 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 کس طریقے سے جب آپ نے ہینڈل کیا ہے آپ کس طریقے سے آئی ایس آئی 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 دنیا کے لیے تو آپ پاکستان سے کیا ریپورٹ کرتے ہوں گے تو یہاں ہوں کتنی بھی پی ایش ڈی اس کے پاس ہوں لیکن جب تک ایک پورا ٹیم ورک نہ ہو پورا آپ کا پورا سسٹم گورنمنٹ آپ کی فارن افیر آپ کے منسٹری ساری ایفرٹ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں پاکستان پاکستان اور فارن پالیسی اب ہر چیز کے پیچھے